سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے ایشلون فارم آف میٹرکس کے اوپر مطلب جیسے ہمارے پاس لینئر ایکوین کا ایک سسٹرم ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ایک ایکویشن ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تین ویریابل ہیں اور اسی طرح یہ تین ایکوین ہیں جن میں یہی تین ویریابل آ رہے ہیں اور ہر ایک جو لینئر ایکوین ہے وہ ایک لائن کو ریپیزنٹ کر رہی ہے اب یہ لائنز اگر کانکرنٹ ہوں مطلب ایک ہی پوائنٹ پر انٹرسیک کریں تو وہ ایک سلوشن سیٹ کہلائے گا اب ہم نے اس سلوشن کو فائنڈ کرنے کا جو ایک طریقہ میٹرکس میں پڑھا تھا اس میں ایک تھا کریمر رول اور ایک تھا ہمارے پاس انورجن میتھرد ٹھیک ہے میٹرکس انورجن میتھرد لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ایشلون فارم بھی ہوتی ہے ایک میٹرکس کی کہ ہم اسی جو میٹرکس سسٹم ہے اس کو ہم میٹرکس فارم میں لکھتے ہیں مطلب ایک اس میں ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ دو میٹرکس کو اپس میں کنیکٹ کرتے لکھتے ہیں اسے ہم آگمنٹو میٹرکس کرتے ہیں اس سے a b کے آ جا رہا ہوتا ہے اس میں ہم کرتے ہی ہے کہ جو ہمارے کوفیشنڈ میٹرکس سابق ہے جسا a ہے کوفیشنڈ میٹرکس سابق ہے اس میں کون سے آئیں گے کوفیشنڈ اگر آپ دیکھیں تو one 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 ہے ٹھیک ہے first column y کے کوفیشنڈ اگر آپ دیکھیں تو one two and three ہے ٹھیک ہے جبکہ اس میں جو ہمیں پاس یہ بی میٹرکس ہوتا ہے بی میٹرکس ہوتا یہ ہوتا ہے جی کانسٹنٹس کا جو کہ 4 0 ویٹ مائنس سی اس کو بھی اس کے ساتھ کنیک کر دیا جاتا ہے اب اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم رو اپریشنز کر کے ٹھیک ہے ہم اپنے اس میٹرکس کو اس طرح سے بنا دیتے ہیں کہ اس میں جو فرسٹ ایکوین ہے اس میں ایکس کا کوفیشنٹ 1 بن جائے ٹھیک ہے اور سیکنڈ اور تھرڈ ایکویشن میں جو ایکس ویریبل کے کوفیشنٹس ہوں وہ 0 0 ہو جائے ٹھیک ہے یہ ہمارا ایک ٹارگیٹ ہوتا پھر اس کی زہاری بات ہے جب اس کو چینج کر رہے ہیں رو اپریشنز سے تو یہ انٹریز بھی چینج ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہ کچھ نئی انٹری بن جائیں گی پھر اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں کہ جب یہ 0 0 بن جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس انٹری کو ہم 1 بناتے ہیں ٹھیک ہے یا اگر فرسٹ کریں یہ انٹری یہاں پر 0 ہوتی ہے یہ بھی 0 0 مطلب یہ پورا کولم 0 کا تو پھر ہم اس سے next کولم میں آ جاتے ہیں اور اس انٹری کو 1 بناتے ہیں مطلب ہمارے پاس اب جب فرسٹ جو رو ہے اس میں جب 1 بن جاتا ہے تو اس کے بعد second row میں آیا جاتا ہے اور اس میں جو مطلب جو اس کی second column اور second row کی انٹری ہے اس کو ہم 1 بناتے ہیں اور اس کے بعد اس کو 1 بنانے کے بعد ذہری بات یہ چینج ہوگی انٹری اور اس کے بعد ہم اس انٹری کو 0 بناتے ہیں ٹھیک ہے اس سے یہ بھی چینج ہو جائے گی فرض کریں یہ 2 بن جاتی ہے جو بھی اور پھر سے next step میں ہم اس کو 1 بناتے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح سے ہمارے پاس یہ جو matrix بنتا ہے یہ اپنی ہمارے پاس جو ہے وہ echelon form میں آ جاتا ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جب first row equation ہے اگر اس میں ہم دیکھیں تو x کا coefficient 1 رہ جاتا ہے ٹھیک ہے مطلب y z جو بھی ہیں x y اور z ہے پتہ نہیں y اور z اس میں کیا آتے ہیں لیکن یہ ہمارے پاس آجتا ہے دوسری equation میں ہم اس کو سب بنا دیتے ہیں 2z یا کوئی بھی مطلب یہ ظاہری بات ہے کہ چینج ہو جائے گا اس طرح سے کوئی بن جائے گی میں اس سے for example لکھ رہا ہوں اور third میں یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں x اور y 0 ہو جاتے ہیں اور z جو ہے اس کا coefficient 1 رہ جاتا ہے بلکہ ادھر میں نے غلطی کیا ہے کہ یہ y لکھنا چاہیے تھا کیونکہ ہم y کا coefficient 1 بنا دیتے ہیں 1 plus for example 2z is equal to 4 آ جائے گا اور یہاں پر کیا ہوگا کہ z is equal to simple minus 7 یا جو بھی ہے تو اس طرح سے ہم z کی value اس میں put کریں گے y کی مل جائے گی اور y کی value اور z کی value ادھر put کریں گے تو x کی value مل جائے گی اس طرح سے ہماری simplification ذرا آسان ہو جاتی ہے اب ذرا اس کو simplify کرتے ہیں پہلے ہم elementary row operation apply کرتے ہیں دیکھیں ہماری پہلی entry 1 ہونی چاہیے جو کہ already 1 ہے اب اس کے بعد نیچے 0 ہونے چاہیے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ ہم جو row 2 اور row 3 کو ہم نے change کرنا ہے تو row 2 جو ہے اس entry کو change کرنے کے لئے 1 ہی ہے تو 1 میں سے اگر 1 minus کریں تو 0 آتا ہے تو ہم row 2 میں سے row 3 minus کریں گے ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس row 3 ہے سوری یہاں سے row 1 میں نے لکھنا تو میں نے row 1 minus کرنا ہے ٹھیک ہے اور جو row 3 ہے اس میں سے بھی ہم row 1 ہی minus کریں گے کیونکہ یہاں بھی 1 ہی لکھا ہوا ہے تو پہلے ہم جو ہے یہاں پر row 1 سوری row 2 لکھتے ہیں جس کی entries 1, 3, 2 اور 0 ہے اب جو row 1 کی entry ہے وہ لکھ لیتے ہیں وہ ہے 1, 1, 1 and 4 اب ہم انہیں subtract کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر sign تمام کے change ہوں گے 1 minus 1 0, 3 minus 1 2 یہ 1 اور یہ minus 4 ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو اب resultant میں matrix آئے گا ٹھیک ہے اگر ہم اس کو لکھنا چاہیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ یہاں پر اس طرح سے یہاں پر آجے گا جی first row row ہے وہ تو وہی رہے گی ٹھیک ہے یہ تو یہی رہے گی ٹھیک ہے second row جو ہے وہ آجے گی 0, 2 یہاں پر آئے گا 1 یہاں پر آئے گا minus 4 ٹھیک ہے اور جو third row ہے ہماری وہ ابھی یہاں پر چلیں اس کا بھی لکھ لیتے ہیں 1, 4, 3, minus یہ اس کی entries ہیں اب اس میں سے ہم نے minus کرنا ہے row 1 کو 1, 1, 1 اور 4 یہاں سے minus کریں گے ہم انہیں تو آپ کے پاس جو entries آئیں گی وہ کون کون سی آئیں گی 1, minus 1, 0 یہاں پر 3 یہاں پر 2 یہاں پر minus 7 ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو entries آئیں گی وہ آئیں گی 0, 3, 2 اور minus 7 ٹھیک ہے تو یہاں تک ہم نے لکھا اب اس کے بعد یہ entry 1 بنانی ہے اس کو 1 بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے 2 پر divide کریں گے کیونکہ اگر ہم plus یا minus کرتے ہیں تو یہ entry جن کو 0 بنایا ہے یہ disturb ہو جائیں گی تو ہم اس کو simple divide کر لیتے ہیں اس row کو پوری row کو divide کرتے ہیں ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں کہ by dividing row 2 by row کو 2 سے ہم نے divide کیا row 2 کو ٹھیک ہے تو یہ change ہو کے جو change row 2 ہے وہ ہم لکھیں گے next step میں اسی طرح اس میں جو change ہونے کے بعد آئے گی row 2 وہ ہم نے لکھی تھی اور یہاں پر جو change ہونے کے بعد row 3 آئی تھی وہ ہم نے لکھی ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر row equivalent آئے گا اور اب جو change ہونے کے بعد row آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم لکھتے ہیں یہاں پر first row تو as it is رہے گی one 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 and four ٹھیک ہے اور یہاں پر کیا ہوگا کہ یہاں پر ہمارے پاس second row zero پر divide کریں two zero ہی آئے گا two divided by two one one divided by two half اور minus four divided by two یہ کیا آجے گا جی یہ minus two آجے گا ٹھیک ہے اور row 3 سیدھا لکھتے ہیں zero three two اور minus seven ٹھیک ہے یہاں پر یہ connected matrix ہے تو یہاں پر یہ connected matrix ہے اس کے لئے ایک symbol use کر لیا میں نے اب دیکھیں اس سے next اگر ہم دیکھیں تو بلکہ یہاں سے ہی آگے چلتے ہیں اب اس سے آگے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس one کے نیچے یہاں پر zero آنا چاہیے ٹھیک ہے تو ہم row three کو change کرنے جا رہے ہیں کس طرح سے change کریں گے row three میں سے row one نہیں minus کر سکتے کیونکہ one minus کریں گے تو یہ zero سے effect پڑے گا یہ zero یہ مطلب یہ one zero سے minus ہوگا یہ plus ہوگا تو ہم ایسا کریں گے کہ row two استعمال کرتے ہیں اور اس کو three میں سے three minus کریں تو zero آتا ہے اس کو پہلے three سے multiply کر لیتے ہیں row two کو اور پھر اس کو row three میں سے minus کرتے ہیں اب دیکھیں row three پہلے لکھی جائے گی zero three two minus seven ٹھیک ہے اب row two کو three by two مطلب one by two یہ three by two آجے گا اور یہ three multiply by two تو یہ آجے گا minus six اور اس کے بعد ہم نے سبٹریک کرنا یہاں پر سبٹریک کے sign آجیں گے ان کے sign مطلب change کر دیں گے اور یہاں پر اب ان کا answer لکھیں گے zero minus zero zero three minus zero two میں سے three by two minus نہیں ہوتے آپ اس کا LCM لے لیں مطلب یہاں پر اس کو two سے multiply کریں two سے divide یہ بن جائے گا four by two four by two میں سے three by two minus کریں one by two بچتا ہے یہاں جائے گا one by two minus seven میں پلس کر دیں six minus one بچتا ہے تو یہاں پر جو entry change ہو رہی ہے وہ ہم لکھیں گے یہاں پر اس کو میں اس طرح سے لکھ لیتا ہوں یہ ہمارا ہم نے جو change کیا ہے row three کو change کیا first row ہماری اسی طرح آئے گی ٹھیک ہے second row میں ہمارے پاس کیا آرہا جی یہاں پر zero one one by two minus two اور یہ row three ہماری change row three ٹھیک ہے یہ change row three ہے جو کہ zero zero one by two اور minus one ٹھیک ہے اب اس میں بس ایک ہی work رہ گیا ہے کہ اگر ہم اسے echelon form ملانا چاہتے ہیں echelon form ملانے کے لیے یہاں پر اس entry کو positive one بنانا ہے sorry اس entry کو اس entry کو کیا بنانا ہے positive one جس کے لیے یہ row three میں آرہی ہے اس لیے میں اسے two سے ملٹیپلائے کر دوں گا row three کو یہ change ہوگی میری row three کی جو نئی shape آئی گی اس کو ہم یہاں پر چلیں لکھ لیتے ہیں اب تو ہمارے پاس نیو فارم آرہی ہے اس کی یہاں پر رو ایکویلنٹ ٹھیک ہے یہاں پر اس کو میں تھوڑا سا small کر کے لکھتا ہوں row one ہماری one one four یہاں پر connected ہے matrix یہاں پر second row ہے وہ آئے گی zero one one by two minus two اور row three ہے two سے جب ملٹیپلائے کریں گے اسے تو یہاں پر zero ملٹیپلائے by two zero zero ملٹیپلائے by two zero zero ملٹیپلائے by half one اور zero ملٹیپلائے by minus one sorry two ملٹیپلائے by minus one ایشلون فارم آگی ہے اس میں سے آپ مطلب جو x و z کی value نکال سکتے ہیں